جنابِ عالیٰ وہ سارے جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جنابِ عالیٰ وہ صلو کیوں نہیں کیا جاتا ہماری قدی کو بھی دیکھا جائے ہمارے منصف کو بھی دیکھا جائے ہم کن کی اولاد ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو بابا جی یہ فرماتے تھے جن کی قدی میں بیٹھے ہو ہم سے ہمارا اختلاف نہیں ہے ہم ان کے غلام ہیں تم یہ سوچو کہ تم کیا ہو اگر حضرتِ نو علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے جناب منصبر اور منحج سے ہٹ جائے تو اس کے بارے میں تمہارا فتوہ کیا ہوتا ہے اگر حضرتِ امیرِ معاویہ صحابی رسول کا بیٹا یزید جنابِ عالیٰ راہِ راستے ہٹ جائے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے اپنے بارے میں بھی سوچی ہے نہ تم نبی ہو نہ صحابی ہو پھر تم اپنے آپ کو ورفو القلم کیوں سمجھتے ہو اتنا یاد رکھ لینا دین سے اختلاف نہیں ہے دین کے نام پہ کھا کے اپنی دکانداری چمکا کے دین کی بنیادیں ہلانے والوں سے اختلاف ہے ہم کہتے ہیں آج بھی ہم آپ کی عزت کو تیار میرے قائد سامزادہ محمد سعید حسین رضوی صاحب نے فرمایا تھا آج تم حضور کی ناموس پہ کام کرو آ جاگے پڑھ کے رسول اللہ کی عزت کا عالم اٹھاؤ ہم تمہارے جوتے بھی اپنے سر پہ لکھ رہے کو تیار ہوگے لیکن تم دین سے ٹکر بھی ہو اور دین کا نانا لگانے والوں سے عزت اور دادے شجاعت بھی وصول کرو یہ دہری پالیس ہی نہیں ہو سکتی اور عزت کا ایک ہی میار ہے اور ایک ہی قانون ہے جو اکوال نے سمجھایا ہے کہ نکل کر خانکاؤں سے عدا کر حسین شہ بیری